موسیقی لانگ مارچ کے شنید تو دے رہے تھے لیکن حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے تھے پشاور میں انہوں نے ورکرز سے حلف لیا آج لاہور کے مصروف ترین دورے پر تھے یہاں بھی حلف لیا کارکنان سے ورکرز سے وزراء سے مل رہے ہیں اور زلعی طور پر تنظیم سازی کے لیے حکامات جاری کر رہے ہیں کہ ہر زلے سے کم از کم چھ ہزار بندے لانگ مارچ کے لیے نکلنا ضروری ہیں سرکار یہ سمجھتی ہے کہ پندرہ سے بیس یا پچیس ہزار لوگ اسلامباد آئیں گے لیکن پی ٹی اے کا یہ دعویٰ ہے کہ بیس سے پچیس لاکھ افرار لانگ مارچ کے لیے آئیں گے اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کال دے سکتا ہوں لانگ مارچ کے لیے لانگ مارچ کے اگراز و مقاسیت کیا ہوں گے حکومت اس سے نمٹنے کے لیے کیوں بیتاب ہے اگر سب اچھا ہے تو انہیں پریشانی کہے کی ہے فوج کیوں طلب کی جارے اسلامباد میں یہ آج کے اہم موضوعات لیکن اس سے ہٹ کے دوسرا اہم موضوع سپا سل کا دورہ امریکہ ہے جہاں انہوں نے پاکستان کے سفارت خانے میں ایک تقریب میں شریک ہوئے وہاں ڈان اخبار کے سینئر صحافی جناب انور اقبال صاحب نے ریپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلح فاج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہے اور یہ بھی کہا کہ ان کی مدد دوسری پوری ہوتے ہی وہ دو ماہ بعد نومبر میں ریٹائیڈ ہو جائیں گے سب اگدوش ہو جائیں گے انتہائی اہم یہ ان کا بیان سپا سلار کی جانب سے جو واشنٹن سے ریپور ہوا انہوں نے کیا گفتگو کی انور اقبال صاحب سے جانے گے اور پھر اس کے بعد خاجہ عاصر صاحب کی اسی موضوع پر آج پریس کانفرنس تھی یہ بھی ایک انتہائی اہم موضوع کیونکہ خاجہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہال پڑھ رہے ہیں وہ نومبر کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو شامی صاحب لانگ مارس سے پھر شروع کر لیتے ہیں گفتگو فارق حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے کیونکہ پی ٹی ای استعاواد ہائی کورٹ بھی گئی یہ استیفے منظور کروانا چاہتے ہیں یہ ریورس یہ ان سے واضح ہو جائے گا اور پھر نیب آرڈنیٹس کے اوپر جو آہ ترامیم ہوئیں اس میں بھی پی ٹی ای کی درخواست زیر سمات ہے سپریم کورٹ میں جہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں تو لانگ مارس کی کہانی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اب ضروری ہوا چاہتا ہے پہلے تو قیاس رائی تھی کہ شاید ہو نہ ہو اب لگتا ہے کہ یہ تو خان صاحب بھی بتائیں گے یا یہ خان کا د بار حکومت تھا نا تو مولانا باشانی نے ٹوبا ٹیک سنگھ میں خطاب کیا تھا کسانوں کے سے کسانوں کے استماع سے کہا لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا کہ میں لانگ مارچ شروع کروں گا اسلام آباد تک جائے گا یہ پہلا اعلان تھا ایسا لانگ مارچ کا ہم میرے خیال باقاعدہ میرے خیال باقاعدہ پہلا تو وہ آہ یایہ خان کی اسے ملاقات ہوئی یہ میں ایڈیٹرز کی میں اس وقت خفصردہ زندگی کا ایڈیٹر تھا جو ایک روزنامے کسی ساکھ رکھتا تھا تو میں نے سوال کیا یا یہ خان سے کہ جناب وہ مولانا باشانی نے کہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے تو کیا آپ انتظامات ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اچھا تو جنرل یا یہ نے کیا جواب دیا انہیں کہا بیٹھو بیٹھو خود ہی تھک کے گر جائے گا راست میں کہیں خود ہی تھک کے گر جائے گا بابا باشانی جو ہے تو اس وہ لانگ مارچ تھا جہاں سے چیئرمن موزے تنگ نے لانگ مارچ کیا تھا نہیں وہ تو انقلابی تھا پیدر روانہ ہوئے نا جی 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 اس میں تو جانے گی روانہ ہوئے پھر لوگ اس میں ملتے چلے گئے ملتے چلے گئے ملتے چلے گئے ایک سیلے روان تھا اور نتیجہ حاصل کر لیا چیانگ کا اشک کی حکومت ختم ہوئی اور ان کا اقتدار جو ہے اس کا صورت تلو ہوگا تلو ہوا یہ ذرا درست ہوگا اور چیانگ کا اشک جو ہے بھاگ کے چھوٹے سے جزیرے میں جابہ سے جو سے فارموسا کہتے تھے اس وقت اب تائیوان کہتے تھے تائیوان اور کیونکہ امریکہ تو اسی کو تسلیم کرتا تھا نا ایک زمانے تک وہ چھوٹا سا جزیرہ جو تھا اس کے پاس سیکورٹی کانسل میں اس کی نشست رہی پرمنٹ نشست جو بعد میں چین کو ملی چین کی نشست جو تھی اسی جزیرے کے پاس رہی تو بہرحال اب یہ لانگ بارج جو ہے اب ہمارے ہاں تو جب بھی کوئی ہم گاڑیوں پہ کاروں پہ کاروان روانہ ہوتا ہے تو اس کو لانگ بارج کا نام دے دیتے ہیں لانگ بارج یہ نہیں ہوتا کہ آپ گاڑیوں پہ بیٹھے بسوں پہ بیٹھے لانگ مارچ میں بھی جدت آگئی ہے نا نہیں یہ بدت ہے لانگ مارچ ہی ختم ہوگی لانگ مارچ تو یہ ہے پوری دنیا جو ہے نکل کھڑی ہو پورا ملک تو اسی کا حلف لیا جا رہا ہے ایک سرے پر اسلام آباد ہو تو دوسرے سرے پر کراچی ہو کیوں جی فروق حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دو تین موضوعات پر آپ کی رائے لینی ہے پھر کیا تیاری ہیں اور کب تک کال آسکتی ہے لانگ مارچ کی کیونکہ لگ رہا ہے کہ اب سنجیدہ ہو گیا معاملہ واقعی لانگ مارچ شاید کرنا پڑے اور یہ حلف کیا آپ نے بھی اٹھایا ہے جہاد کا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ تو ایک احتجاج آپ کا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے صحیح اس کو کوئی بھی پارٹی استعمال کر سکتی ہے جو جو ہم آتے ہیں آج اقتدار میں جب یہ اپوزیشن میں تھی انہوں نے بھی احتجاج بھی کیا لانگ مارچ بھی انہوں نے کیا اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی گھڑی نہیں کی گی ویسا ہی لانگ مارچ آپ بھی کریں گے جو ملان فضل الرحمان نے کیا تھا یا بلاول بھٹر زرداری نے کیا تھا سکھیں ان کے مارچ سے ان کی اپنی اقنائیت تھی ان کی اپنے مطالبات تھے ہم تو جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں ہم یہ جاتے ہیں کہ ملک میں فوری انتخابات کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھا جائے اور اس کے پیچھے ہمارے پاس جو ہے وہ کافی ایک سالیڈ لیزرز موجود ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے پانچ مہینوں میں اس امپورٹڈ حکومت نے عوام کو ڈیلیور کرنے میں بھی جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں اور ملک کے اندر ساسی اور معاشی بہران ہوتے ہیں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے فرق عبیت رام یہ بتائیں گے لانگ مارچ جب ہوگا تو لانگ مارچ سے گویا آپ کاروبار زندگی پورے ملک میں معتل ہو جائے گا آپ یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں دیکھیں ہرگز نہیں کیوں کاروبار زندگی جو ہے وہ معتل ہوگا ہمارا پورامن ایک حجاج ہے اور پورامن دور کے اوپر ہم وقت کا بھی تائین کریں گے جگہ کا بھی تائین کریں گے تو پورامن طور پر وہ آپ کو منتشر کر دیں گے اور نہیں وہ تو منتشر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ تو وقت کا پیٹھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موبیلائزیشن ہم نے بھربون طریقے سے اپنی کی ہے اس حوالے سے ملک گیر ہم نے اپنی تیاری کی ہے ہماری تنظیمیں بھی متحرک ہیں اور لوگ بھی سڑکوں کے اوپر آنا چاہتے ہیں اس حکومت کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ آپ بات کو ہماری تسلیم کر لیں جو ہمارا مطالبہ ہے یہ بھی تین ساڑھے تین سال انتہابات تین ساڑھے تین سال آپ یہ بات کر لیں جداؤلحسان ہے اللہ لحسان تین ساڑھے تین سال جتنا شامی صاحب سادہ حضا سے آپ کہہ رہے ہیں اتنی مدد بھی ان کے پاس مکی نہیں ہے اور جتنا نقصان پانچ ماہ میں ہو چکا ہے ملکہ میرے خیال میں ایک دن بھی ان کو مزید نہیں دینا چاہیے فاروق صاحب یہ بتائیں کہ یہ لانگ مارڈ جو ہے اب اطلاع ہے کہ ہر ظلے سے چھے ہزار بندہ آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو یوں سوٹ ایٹھ سو ازلا سے اگر چھے ہزار بندہ نکلتا ہے تو کوئی یہ تو نو دس لاکھ بندہ بن جاتا ہے ٹارگٹ شاہد آپ کا بیس پچیس لاکھ کا ہے حکومت پندرہ بیس ہزار کو ڈیل کرنا چاہ رہی ہے تو اگر یہ لانگ مارچ جو مطالبہ آپ کہہ فوری انتخاب یہ پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا یہ دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے جیسے پہلے بھی بدلاتا تھا دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو کہا اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ نکلیں گے میس موبلیزیشن ہو رہی ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کے پیدر پہ جلسے جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں وہ جلسے جو ہیں وہ پسوں پہ گاڑیوں میں بھرے بغیر لوگ خود آتے ہیں لوگ خود آنا چاہتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی کراؤڈ ہوگا جو لوگ سڑکوں کے اوپر باہر نکلیں گے آپ کی کیمرے کی آنکھ بھی اس کو جو ہے وہ دکھائے گی اگر آپ کو کوئی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جمعہ زفیر عمام کا ہوگا تحت نگاہ خان صاحب رانا صلی اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ریڈ زون کی سیکورٹی فوج کے سپر دھو گی تو اس کا مطلب ہے پھر آپ وہاں تو نہیں جا سکے نہیں تکھیں بنیادی طور کے اوپر شمی صاحب ہم ریڈ زون کے اندر موجود جتنے بھی ادارے ہیں ریاستی یعنی ادارے ہمارا کسی ادارے کے اوپر نہ کچھ اڑھائی کا منصوبہ ہے ہم تو صرف وہ رامن طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایک گیترنگ کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم یہ دکھا سکیں شو کر سکیں کہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے ایک عوام کا جمع گفید لاکھوں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں اور وہ اس مطالبے اس مطالبہ کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ایک عوام کو موبلائز کر کے اپنے مطالبات کو حاجہ فاروق صاحب یہ جاتے جاتے یہ بھی فرمائیں دو اور موضوعات بات کرنی ہے کہ پہلے تو اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا نا لانگ مارچ کا لیکن اب اتنی تیزی سے تیاریاں حلف لیے جا رہے ہیں ہر ظلے میں پہنچا جا رہا ہے تو اب اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ لانگ مارچ کی اس میں ہدت آگئی زیادہ یا شدت آگئی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو بھی فیصل آباد میں اپنے حلقے میں موجود ہوں ہم بائی الیکشن سل رہا ہے ہم جہاں لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ این ارو بھی ہو گیا سزائیں بھی ختم ہو گئی کیسز خاتمہ ہوتا جا رہا ہے بجلی کے بلوں میں گافہ ہو گیا پچاس سال میں گئی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ان کو ہم تو تیار نہیں کر رہے یہ حکومت کے اپنے پیدا کیے گئے حالات ہیں آج سے چھے ماہ پہلے وہ صورتحال نہیں تھی تو آپ زمنی انتخاب بار بار یہ سوال کر رہے ہیں زمنی انتخاب میں بھی مصروف ہیں زمنی انتخاب میں بھی مصروف ہیں تو لانگ مارچ دونوں ساتھ ساتھ کیسے ہوں گے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ہے یہ تو اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے وہ زمنی انتخابات سے قبل آتی ہے یا اس کے بعد آتی ہے اس کا تو میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ اس کا وقت اور جگہ کا سیون ہونا جو باتی تو آج آپ نے جو درخواست دی ہے اسلامہ ودائی کورٹ میں ہاں استیفوں کے بارے نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس سے منظور ہو جائیں یا نہ ہو شامی صاحب دو چیزیں ہیں بڑی واضح ہیں ہم تو ایک سو تئیس تصیفیں دے چکے اور ہم نے اس اسمبری میں جہاں لوٹا ساتھ کی لگائی گئی ہو ہمارا پر یہ تھا کہ یہ کولیکٹیو جماعت کا ڈسی ہے ہم نے ریزائن دے دیا لیکن گیارہ لوگوں کے استیفے منظور کیے گئے اور وہ ایک آڈیا سامنے آگئی جس میں وزیراعظم وجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ استیفے چھ سات لوگوں کو جن کو زیادہ گرمی لگی رہی ہے ان کے استیفے منظور کریں تاز کرانا سنا اللہ کو دے دیا تو اس سے بدنیتی اور انتیازی صلوب جو ہے وہ بڑا بازے نظر آیا ہے جس کو بنیاد بنا کے آج ہم عدالت کے پاس گئے ہیں کال اس کی جو ہے وہ سماعت ہے یہ ایک کمبیوٹی رہی ہے آپ کی اس سبمیشن میں کہ پروبیبلی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سیاسی بنیادوں پر ستیفے تھے نے واپس لیا جائے پروسس دوبارہ رینیشٹ نہیں دیکھیں سیاسی بنیادوں کے اوپر نہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے اجتماعی طور کے اوپر پوری جماعت میں ویزائن دیئے تھے ایک ہی طریقے سے تو سب کا پروسس ایک ہی فالو ہوا ہے لیکن اس میں سے آپ یہ کہہ دیں کہ گیارہ کے قبول ہو گئے ہیں باقیوں کے قبول نہیں ہوئے یہاں آپ کریں تو سب کے کریں اگر آپ نے طریقہ کار سب کے لیے ایک ہی استعمال ہوگا وہ آئین کے آٹیکل چونسٹھ کے اندر لیٹ ڈاؤن پورا طریقہ کار موجود ہے ہمارا اس کلاف جو ہے وہ صرف ڈسکریمینیشن کے ساتھ ہے کہ یہ جو امتیادی ظلوگ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے استیفے ایک ہی فارمنٹ پر ایک ہی طریقے سے دیئے گئے ہیں تو پھر فرق کے قبول ہیں اگر نہیں قبول ہے تو پھر کسی کا بھی قبول نہیں ہے آپ کی خواہش یہ ہے آپ کا استیفہ قبول ہو یا جو قبول ہو چکے ہیں ان کی قبولیت رد ہو جائے نہیں دیکھیں پھر میں آپ کو اپنا موقع دورانا چاہتے ہیں ہمارا ہم ریزائن اپنے دے چکے اسمبلیوں سے ہم اسمبلیوں سے باہر آ چکے لیکن آپ کہیں کہ جناب وزیراعظم شباہ شریف نے کہا کہ یہ چھ سات کے نظور کرنے ہیں اور باقیوں پر نہیں کرنے اور یا صادق کہیں کہ باقیوں کا ہم کہیں گے کسی کا دستخار ٹھیک نہیں فلانا ٹھیک نہیں یعنی وہ تو آڈیو بھی تسلیم شدہ ہے نا تو آڈیو آگئی تو یہ سپیکر آفس کا اختیار وزیراعظم کیسے استعمال کر رہے تھے آنا سناولہ کیسے کر رہے تھے حیات صادق کیسے کر رہے تھے وہاں سے ان کی بدنیتی ان کی دسکرمینیشن میل آف آئیڈی ثابت ہوتی ہے تو ہم تو وہ اپنا واقف جو ہے وہ عدالت کے سامنے لے کے گئے ہیں بہت شکریہ جناب فاروق حبیب صاحب حالانکہ حضرت مرلہ صاحب وہ تو بار بار کہتے ہیں بھائی معاملہ سپیکر کا ہے سپیکر کے پاس جائیں اہوان میں جائیں تو جو اگر آپ ان کا ریکارڈ مت دے نظر رکھیں تو میں نہیں لگتا کہ کچھ شنوائی ہوگی ان کی حکم یہی ہوگا کہ آپ جائیں اہوان میں جائیں سپیکر کے پاس جائیں اپنے اس طریقے مندور کرا لیجئے یا واپس لے لیجئے بلکو ٹھیک عدالت کیا کرے گی اس میں بارہ لانے والے دنوں میں یہ جو لانگ مارچ کی کہانی یہ سنجیدہ ہو رہی ہے آپ اس میں دمخم آتا جا رہے جس طرح کہ لانگ مارچ یہ نکالنا چاہ رہے وہ تو لانگ مارچ جیسا ہوگا کہ فیصلہ باد میں ہے نا فرق بھی وہ فیصلہ باد میں بیٹھے رہ جائیں اتنا بڑا ہو اتنا بڑا ہو ٹریفک اتنا اتنی حجوم ہو آگئی نہ جا سکتے ایسی صورت میں تو پھر حالات بدلیں گے بس پھر بدل جائیں گے یہی ان کی مقصود نظر بھی ہے مقصود نظر بھی یہی ہے کہ پبلک پریشر اتنا ہو کہ وہ مطالبہ وہ بات جو ہم منوانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آنی جاری کاروبار زندگی موطل ہو جائے پھر ریاست کے پاس یا حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی ان کی بات سننے کے نہ نہ سناللہ صاحب چل سکے نہ جناب ان جیسے کوئی اور شخص جو ہے وہ فیصلہ باد سے باہر نکل سکے نہ اسلام آباد سے باہر نکل سکے دوسرا ہم یہ ہے لانگ مارچ چلیں اس کی تاریخ پر یہ ہے کہ چند ہزار بندے کٹھے کر کے تھکے ہارے وہاں پہنچا دیا گئے آگے ریڈ زون میں افواج پاکستان موجود ہیں نہیں ہو سکتا ان کے لئے جگہ مختص کر دی جس کا کوئی امکان بھی ہے ان کے وزارت داخلہ میں اب اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے انہیں اسلام آباد انٹری سے روکا نہیں جا سکے کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی ایک گورنمنٹ ہے کیے پیکے میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے تو یہ اسلام آباد داخلے سے تو نہیں روکا جا سکتا امران خان صاحب کا مولانا فضل الرحمان بن جائے گا ان کو بھی تو روکا نہیں جائے نا کسی نے آئے تھے بیٹھ گئے تو انہیں بھی نہ روکا جائے نا پھر ان کو کون روکے گا روکنے کی تیاری کر رہے ہیں تو اگر ریڈ زون میں آئیں گے تو پھر مسئلہ ہے نہیں وہاں جانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہاں جانا ہی نہیں ہے دلچسل صورت حالی ہوگی کہ لانگ مارچ کا دھرنے میں بدلتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کبھی کبھی لوٹ کرنا آنا میری سرحدوں کی جانب میری سرحدوں کی جانب کبھی لوٹ کرنا آنا یہاں سنتری کھڑے ہیں ٹھیک ہے افواج پاکستان استقبال کریں گی افواج پاکستان سے مجھے یاد آئے یہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے وہ صرف اصف ریڈ زون کی حد تک ریڈ زون آرمی چیف باقی گرین زون ہے گرین زون ہے میں صرف واج پاکستان سے یاد آیا وہاں چریں چگیں آرام کریں سویں جاگیں ان کا جمہوری حق ہے دے نا ان کو حقی بلکل آپ نے فواج پاکستان کا ذکر کیا بلکل تو عمران خان صاحب کے جتنے بھی جمہوری حقوق ہیں سب استعمال کریں بلکل ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض ہیں بلکل ٹھیک بات اب آرمی چیف ہیں دورہ امریکہ کے اوپر اہم ملاقاتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں اور اہم بیان بھی ان سے منصوب سامنے ہیں تو ہمارا بھی جمہوری حق ہے کہ نہیں کیا جس ملک کے چہری ہیں آپ کا ہے بلکل نہیں ہمیں بھی کوئی سکون دیا جائے آمن دیا جائے چین دیا جائے تو ہر چہری کا حق ہے ہماری سڑکیں بند نہ کی جائے ہر چہری یہی مانگ رہا ہے آپ سے ہمیں ہماری نقل و حرکت پہ پابندی نہیں لگائی جائے نہیں لگے گی سارا نہیں ہوگی سڑکیں بند نہیں ہوگی سارا ناکیں نہیں لگے گی تو ہم شامل ہو جائے گے پھر اس پر ہم دیکھیں کچھ ہمارے بھی حقوق ہیں نا وہ تو فیزاری بات ہے ہماری خیادت کا ذمہ ہے نا کہ وہ ہمارے حقوق کا کیسے خیار ہے چلیے چلیے واشنٹن سے ابھی صبح صبح وہاں تو صبح کا وقت ہے ہم نے زحمت دیے جناب انور اقبال صاحب کو سینئر صحافی ہیں انہوں نے آج خبر ریپورٹ کی آرمی چیف کے حوالے سے جو میں نے ارز کی آپ سے پہلے بھی کہ دورہ امریکہ پر ہیں طویل دورہ اور اہم ملاقاتیں اہم بیان بھی دے رہے ہیں پاکستانی سفارت خانے کے ایک تقریب میں وہ مقاتب تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مسلح فواج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہے اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ وہ جو ان کی دوسری مدت ہے اس کے بعد صبح دوش ہو رہے ہیں انور اقبال صاحب نے سے ریپورٹ کیا بہت شکریہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو زحمت اس لیے دی جائے کہ آپ خود ہی بیان کریں یہ تقریب کیسی تھی وہاں سی پس لار نے کہا کہ آپ نے کیا سنا دیکھیں وہاں وہ لنجھ تھا جس میں ظاہر ایک صافی انبیٹڈ نہیں تھے صحیح اور وہاں سوالتکار تھے ہمارے اور کچھ معزوزین تھے اور اس نے انہوں نے ایک تو تقریر کی فارمل جس میں دو باتوں پر انہوں نے زور گیا ایک تو یہ کہ مسلح فواج جو ہے وہ سیسے سے الگ ہو چکی ہے اور الگ رہنا چاہتی ہے اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت ایسے معاشی بہران سے گزر رہا ہے جیسا اس نے کبھی اس کا مطلب اس کو سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس لیے ضرورت اس بات یہ ہے کہ تمام قوتیں تمام فورسیں جو ہیں وہ مل کر آہ ملک میں معاشی اس تحکام کے لیے کام کریں اور اس میں انہوں نے بالکل والے طور پر کہا کہ ایون بکل میں سے جو ہے آپ کی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک ملک میں معاشی اس تحکام نہیں آئے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کل ملاقاتی کی ان میں جسے کی دفعہ تھے جو کہ ظاہر ہے اس میں دفاعی امور پر گفتگی ہوئی جیسا کہ پنٹاگون نے بھی کہا اور ہمارے آئیس بی آر نے بھی کہا اور اس کے بعد نیشنل سیکریٹی کانسٹنجی آڈوائزر ہیں ان سے بھی ملاقاتی وہ بھی ان کے حوالے سے ایک بات بنتی ہے لیکن وینڈی شرمن جو ہیں جو ڈپری سیکریٹی آف سٹیٹ ہیں ان سے جو ملاقات ہے وہ اس کے بارے میں جو ہمیں اطلاعات ملی ہوئی ہے کہ اس میں انہوں نے ان کی کا جو وہ تھا گفتگو کا جو فوکس تھا وہ بھی معاشی اس تحکام تھا کل کی کل ان کی گفتگو سے یہ بات بلکل واضح ہو رہی تھی کہ وہ بہت پریشانے معاشی معاشی استحکام کے لحاظ سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک ملک میں ساری فورس جو ہیں وہ مل کے معاشی استحکام کے لیے کام کریں آپ یہ بتائیے کہ آپ ما شاء اللہ ایک عمر گزر گئی آپ کی یہاں یعنی دو مصروفیات ہیں اس وقت چیفہ فارمی سٹاف کی اور جو ان کی انگیجمنٹ ہے اور جو ملاقاتیں ہیں کیا اس کی مثال جو ہے ماضی میں بھی ملتی ہے آپ کو ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے شامی صاحب آپ بھی ایسے موقع پہ یہاں موجود رہے ہیں جاکر ملیات پڑتا ہے کہ جو ہمارا آرمی چیف جب آتا ہے صحیح آہ شروع شروع میں اس وقت وہ آتا ہے یا بیچ میں بھی آتے رہے ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں جب کیانیس آتے وہ جب انہوں نے جب وہ بنے چیف اس وقت آئے اس کے بعد بیچ میں بھی ایک دفعہ ہے اور اس میں بڑا ان کی تو پریزنڈ اوباما سے بھی ملاقات ہوئی جی پریزنڈ اوباما بیچ میں آگئے تھے ملاقات کے دوران تو لیکن یہ آپ کی بات بلکل درست ہے کہ یہ پہلی طبعہ ہوا ہے کہ کوئی آرمی چیف جو ہے اپنے ٹینئر کے انڈ پر آ رہے ہوں اور یہ اس طرح نا ظاہر ہے کہ ایک صرف ایک رسمی جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ فیر ویل کال ہے تو فیر ویل کال اس طرح بنتی نہیں ہے فیر ویل کال میں اس طرح جو ہے ملتا نہیں ہے وہ اگر بلا بھی لیں تو وہ ایک بڑی رسمی سی اوپن پریس جو ہوتی خفیہ نہیں رکھی جا کی اوپن پریس ہی ویٹ ہوتا ہے جس میں گارڈ آف آنر پیش کے جاتا ہے اور اس کے بعد تغریروں میں تاریخ جاتی یہ جانے والے کے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ تو وہ ریٹائر بھی ہو جائیں گے سبک دوش ہو رہے ہیں اور پھر یہ ان کا اتنی دھوم دام سے یہاں استقبال ہو رہا ہے اتنی ملاقاتیں ہو رہی تو اس میں اس کی اس کی مانویت کیا ہے کوئی راستو ہے نا ایک تو چیز ایک تو چیز بلکل سامنے ہے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں ہم لوگ کچھ عرصے تقصیل کر رہے ہیں کہ احساس ابرہ ہے کہ پاکستان یعنی ہاں بھارت سے ہماری کی امریکہ کے تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ٹھیک پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے جو ایک سکسین والا جو آہ وہ سمجھوتا ہوا آہ جس میں انہوں نے ریوائیو کرنے کی کرنے کی بات کی سچاسو پچاس ملین ڈالرز ریلیز کرنے کی بھی بات کی تو یہ سارا جو ہے وہ انڈیا ہے کہ پاکستان کی ایک اپنی انڈیا سے اور اگوانستان سے حیفنیت کر کے پاکستان کے اپنی حیثیت جو ہے اس کو یہاں ریکنائج کیا جا رہا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے جو بھی اسٹریٹیجی ہوگی پاکستان کی جو رینیل معاملات کے حوالے سے جو بات چیت ہوگی وہ اپنی جگہ ہے اور دونوں افواج کے درمیان جو تعلقات ہیں مردم ایک میں نے کل ریپورٹ ایک اور ریپورٹ دی تھی جس میں ٹھنگ ٹینک کے ایکسپرٹ سے تھے انہوں نے میل کے بنائی تھی اور جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو نظر انداز کرنا امریکہ کے لیے نقصان دے ہوگا وہ آج پان میں لگی ہوگی ہے لیکن آپ اس میں آپ ایک چیز پہ حیران ہوگے کہ اس میں جو ان کے وزراء تھے اس میں رینک کھاکت تھے اور ایک اور سے وزید سفیر جو تھے امریکی سفیر جو اسلام آرد میں رہے ہیں وہ تھے رابن ریفل تھی جو سٹیٹ رہی ہیں لیکن ہماری طرف سے یہ بات کرنے والے کہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے پاکستان کے نور نہیں کرنا چاہیے وہ ہمارے صحابے سفیر حسین حقانی تھے جنہوں نے یہ کہا اور یہ یہ آپ بات درست کر رہے ہیں اہم نقطہ ہے شامی صاحب اس پرگرم جو حسین حقانی ہیں اس پرگرم وہ بھی سرگرم ہے گویا اس پاکستان کے حق میں لو بھی کر رہے ہیں میں وہی ارس کرنے لگا ہوں ناظرین کو یاد دلا رہا ہوں انور صاحب آپ کو بھی بطلاع دیتا ہوں کہ شامی صاحب اس پرگرم پرگرم پر ہمارے ہیں کئی بار اس بارے میں آہ اشاروں منی بلکہ برمالہ ذکر کر چکے ہیں کہ معاملہ فہمی ہو چکی حسین حقانی صاحب سے اور وہ سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں اسی لیے آج تصدیق ہوگی کہ وہ بھی اس ملاقات میں موجود ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان جو سلسلہ ہے تاون کا وہ آگے بڑے گا اور ہماری جو محشت ہے اس کو بھی سنبالہ ملے گا شامی صاحب ایک نکتہ رہا ہے اجازر زین تو اس پر دوبارہ بات کر لو انورس صاحب جب کی سٹوری تھی اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں جو پلیج آپ نے بتایا ہے کہ وہ آہ leave after the completion of his second three year term in two منس اس پر بھی ذرا اگر آہ سادہ الفاظ میں ناظرین کو بتا دیں گے کیا جمعہ تھا جی جی ہمی صاحب آہ بہت ہیں بات کیا آپ تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو غیر رسمی گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے بہت سوالوں کے جوار میں یہ کہا کہ بلکل میرا کوئی ارادہ نہیں ہے مزید ایکسٹینشن لینے کا اور جب یہ جو سیکنڈ ترم ختم ہوگی اس کے بعد میں سب اکدوش ہو جاؤ گا چھیک بہت بہت شکریہ جناب انور اقبال صاحب آپ نے واشنٹن سے ہمیں جوائن کیا اچھی خبریں آئیں تعلقات کی بہتری کے لیے بھی ترجی ان کی ہونی چاہیے اس معاملے میں ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد اسے جارہ کنکلوڈ بھی کریں گے کہ لانگ مارچ کی ریلیونس کیا ہے آرمی چیف کے اعلان کی ریلیونس کیا ہے اس پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا ہے خاجہ سے سب آج کیا کہہ رہے تھے کچھ تشریح ہم بھی کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین تو بات ہو رہی تھی جناب انور اقبال صاحب سے جنہوں نے امریکہ کے حوالے سے اہم خبریں دیں ہمیں اپنے تفسرے کی صورت میں شامی صاحب جو ہم ارز کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ یہ سیاسی موسم اتنا اہم کیوں ہے اس پر خاجہ سے سب کی پریس کانفرنس بھی آئی تو جو حالیہ سپا سلار کے بیانات ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ کہنے محرج نہیں ہوگا کہ جو عمران خان صاحب کا ایک مجوزہ پلان یا ایک مجوزہ ان کی تجویز تھی جو کامران خان صاحب کے بیان ان بیسکس کی تھی کہ مزید توسیع مل جائے اور پھر مارچ میں الیکشن ہو جائے تو صورتحال ان کو مناسب لگے گی تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کا وہ فارمولا یا تجویز آہ اس ان بیانات کی روشنی میں قبول ہوتی دکھائی نہیں دی نئے آرمی چیف کا آہ تقرر ہوگا جو خاجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور پھر اس حساب سے آگے آہ معاملہ چلے گے کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے مدد پوری کرے خاجہ صاحب صاحب نے کہا ہے نا میں سناتا ہوں ان کا بیان پانچ نام آتے ہیں سناؤ دیکھئے ذرا اگر عمران خان جو ہے وہ کوئی انگیج کر لیتے یا انگیج ہو جاتے کوشش تو ہوئی کامیاب نہیں ہوئی نا نہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فریقین اپنی اپنی مشن سٹیٹمنٹ پر قائل رہے نہیں آپ تو لگتا یہ ہے کہ جو کتاب قانون میں لکھا ہوئے اس پر عمل ہوگا ان دو دونوں بیانات کو دیکھا جائے وزیر دفاع کا اور جو انور صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے پنچیتی فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب جب فریقین اس پہ تیار ہو جائے اگر فریقین تیار نہ ہو تو پھر پنچیتی فیصلہ نہیں ہوتا پھر تو جو قانون میں لکھا ہے اس کے مطابق کام ہوگا اور دیکھے گی جو جنرل باجوا کا دورہ ہے بڑی اس کی اہمیت ہے اور پاکستان کے لیے امریکہ کی اور امریکہ کے لیے پاکستان کی بڑی اہمیت رہی تاریخی تعلقات ہے دونوں ملکوں میں پجتر سال پورے کی جی وہ تو بادرست آپ کی میں اور پہلے صفیر ہمارے جو تھے مردہ ابو الحسن اسفہانی تھے جو بڑے ممتاز سنتکار تھے اور قائد عاظم کے بڑے دوست تھے اور تحریک پاکستان کے بڑے رہنماء تھے اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے محمد علی بگرہ سفیر رہے سید عمجد علی سفیر رہے محمد علی بگرہ تو جب وزیر اعظم بنے ہیں تو یہاں سے سفیر تھے پہلے وہ اور جب وہ وزارت عظمہ سے ہٹے ہیں تب دوبارہ سفیر مقرر ہوگی تو اس لیے اور کئی جرنیل جو ہیں سابدادہ یعقوب خان لیفٹینر جرنیل اجاز عظیم جہانگیر کرامت تو واحد آرمی چیف ہیں جو آرمی چیف جو ہیں وہ بھی سفارت کے منصب پہ فائز رہے ہیں تو یہ جنرل باجوا ہے ان کی جو سفارت کاری ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور نکلے گی کہ وہ کاروبار مملکت سے ان کی مبستگی رہے کاروبار مملکت ہاں جی کیونکہ جو ان کی انگیجمنٹ ہے اور جو ان کی صلاحیت ہے دیکھیں نا یہ بھی چاہیے نا آپ کو اچھے وکیل بھی چاہیے ہوتا ہے نا مقدمہ لڑنے کے لیے تو باجوا صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھے وکیل ہیں نہیں اس میں ہم دیکھیں نا ہم نے اوور دیئر ان سے جب ملاقاتیں بھی مچھا ہے وہ میڈلیسٹ کے ممالک سب سے اچھے طریقے جو نے چائنہ سے ہو یا یورپ میں اور پھر برخصوص امریکہ میں جس کا بھی تو میرا خیال کہ ان کو کوئی اہم ذمہ داری اس کے بعد بھی سوپی جا سکتی ہے اور دوسری بات یہ جو بنیادی یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ معاشی معاشی جو ہے اگر استحقام نہیں ہوگا تو پھر کسی چیز میں یہ یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کی ڈپلومیسی نہیں ہو سکے یہی وہ بات کریں کہ لاغر معاشیت کو بحال کرنا تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونے چاہیے اور یہ جو انگیجمنٹ کی آپ نے بات کی شامی صاحب اس انگیجمنٹ کے ہنگام بھی یہ لفظ اور یہ جملے بولے گئے کہ بیئر منیمم کنسینسز اسی صورت ہو سکتا ہے جب آپ سب مل بیٹھیں اور معاشیت کو تھوڑا استحقام ملے سیلاب سے ہم نمٹ لیں تو پھر آگے جا کے کچھ اعلانات یا طریقہ کار واضح ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان ان چند ملکوں میں ہے جو امریکہ کو امریکن اسسٹنس جس کو حاصل رہی ہے اوور دی یئرز یعنی کئی بلین ڈالر پجتر بلین ڈالر کی اسسٹنس ملی ہے اور پاکستان جو ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پایا وگرنا آج بہت بڑی معاشی طاقت ہوتا اور بھٹو صاحب کے دور میں ہمارے پیٹھ میں چھوڑا گھومتیا گیا ہماری معیشت کے جب نیشنلائزیشن ہوئی آج جو ادارے بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ ہماری پیٹھ کا بوجھ ہے جو سرکاری ادارے ہیں وہ خسارہ پہ خسارہ خسارے میں ادارے پی آئی ہو ریل بے ہو جو ان اداروں سے جان چھوڑانی پڑے گی اس کا یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا نہیں کوئی سرکار تیار نہیں ہے اور نہ ہو وہ کہتے ضرور ہیں یہ کمر ٹوٹ جائے گی ہماری کہتے ضرور ہیں لیکن جب موقع بنتا ہے اور یہ بات میں بالکل کہتا ہوں غیر جانب دار غیر سیاسی ماہرین معیشت جو ہیں ان کی ٹاسک فورس بنائیں اور ان کی سفار شبات پر عمل کریں آپ یہ جو سرکاری ادارے ہیں ہماری بوجھ سے جن کے کمر ٹوٹ رہی ہے خدا کے لیے ان سے جان چھوڑا لیں وگرنہ آپ اپنی معیشت کو درست نہیں کر سکیں تو باجوہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ سو فیصد درست ہے لیکن اس کے لیے باتوں سے کام نہیں چلے گا روڈ میپ بنانا پڑے گا اور ناروں سے بھی اور خوش فہمیوں سے بھی کام نہیں چلے گا کمرے حمد کس نہیں پڑے گی ابھی تو ڈالرہ روز نیچے جا رہا ہے دار صاحب جو ہیں وہ ان کی دھاک تھوڑی بیٹی ہوئی ہے ابھی تو چمتکار وہ دکھا رہے ہیں نا لیکن لیکن کب تلک جب معیشت کے پلے کچھ نہیں ہوگا تو کب تلک یہ سلسلہ چلے گا پائے دار حال تلاش کرنا ہوگا تو پائے دار حال تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انگیجمنٹ ویڈ آل فروٹفل ہو سر اپنی آمدن بڑھانی ہوگی اب معیشت کی بات کریں میں کہیں اور جا رہا ہوں سر نہیں وہ بھی اپنی جگہ ہوگا لیکن اگر نہیں ہوتا تو جو جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلے یہاں تو اب تاثرات یہ ہیں کہ چونکہ ایک مجاوزہ پلان جو تھا اس پر عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا حالی ہے ان اسٹیٹمنٹس کی روشنی میں تو لہٰذا عوامی دباؤ ایک حل ہے کیونکہ اب مقبولیت ان کے ہاں میراج پر ہے لہٰذا اس کے ذریعے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش ہوگی لانگ مارچ کے ہنگام اور وہ لانگ مارچ کتنا بڑا دردے سر ہوگا حکومت کے لیے عوام کے لیے یا ریاست کے لیے یہ ایک سوال یہ نشان ہے یہ عوامی دباؤ جو ہوتا ہے نا اس سے زیادہ خطرناک چیز کو ہی نہیں 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 بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک یہ پول سرات پہ چلنا ہے بلکو ٹھیک ہے تو پول سرات پہ چلنا ہے کل بات کر لیں تھوڑی سی آپ تھوڑی سا پاپ پسلا اور جہانم میں چلے چلیں کل بات کر لیتے ہیں یہ نیب ترامیم کے اوپر جو سماعتی بڑی اہام تھی جیسے منصور علی شاہ صاحب یہ سوال اٹھاتے رہے کہ پارلیمان نیب قانون ختم کر دے تو عدالت کیا کر سکتی اور عمران خان صاحب حلقے کے عوام کی مرضی کے بغیر اسمبلی کیسے اور کیوں چھوڑا ہے اہم ان کے ابزرویشنز تھی کل یہ دو موضوع پینڈنگ رہ گئے شامی صاحب کی بات دھوری رہ گئی لانگ مارچ کے حوالے سے اور یہ موضوع کل بات کریں گے بھی ایک پریک ناجر کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کا وقت ہیاں خاتم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں تب تک لیے اجازت اللہ حافظ